اس کی قیمت ہو گئی اور پہلی جون دو ہزار بائیس سے میں آپ کو ڈیٹا بتاؤں گی کہ یہ پوری پاکستان میں جو یوٹیلٹی سٹور ہیں وہ آتے ہی ہم نے چار سو روپے آٹا نے دس کلو کا بیک کر دیا اور پہلی جون سے کے پی کے میں خیبر پختون خواہ کے اندر بھی وہی پرائیس آٹے کی یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے کیونکہ وفاق کے اندر یوٹیلٹی سٹورز آتے ہیں اس کے اندر فوری طور پر پہلی جون سے کیونکہ یہ وعدہ تھا خیبر پختون خواہ کے لوگوں کے ساتھ وزیر آزم شباز شریف صاحب کا اور حکومت کا اور پہلی جون سے کیے پی کے میں خیبر پختون خواہ میں جو آٹا ہے یوٹیلٹی سٹور کے اوپر اس کو چار سو روپے قیمت میں آٹے کو دس کلو کے تھیلے کو فرہام کرنے کی جو منصوبہ تھا وہ شروع ہوا اور چھے جون کو کیونکہ یوٹیلٹی سٹور کی خیبر پختون خواہ میں تعداد جو ہے وہ کم ہے تو اس کو پوری کرنے کے لیے کہ خیبر پختون خواہ کے لوگوں کو بھائیوں کو بہنوں کو جو یوٹیلٹی سٹور ہیں وہ جانا مشکل ہوتا ہے ریموٹ ایریاز ہیں اور دور دور ہیں تو ان کو فل کرنے کے لیے چھے جون دو ہزار بائیس میں اسی مہینے چھے تاریخ کو اس میں سو موبائل یونٹس ایڈ کیے گئے جو یوٹیلٹی سٹور کی موبائل وینز تھیں ان کو ایڈ کیا گیا سو وینز کو جو لوگوں کو سستہ آٹا کی فرہامی اس کی ترسیل یقینی بنانے کے لیے آسان بنانے کے لیے خیبر پختون خواہ کے لوگوں کے لیے چھے جون کو سو موبائل وینز سسٹم میں ایڈ کی گئیں تاکہ آسانی سے مل سکے اس کے ساتھ ساتھ نو جون کو فوری طور کے اوپر پان سو سٹیشنری ایڈیشنل یوٹیلٹی سٹور کے جو پوائنٹس ہیں وہ آٹے کی ترسیل کے لیے مختص کیے گئے نو جون کو ان سو سو موبائل وینز کے ساتھ ساتھ نو جون کو پان سو سٹیشنری جہاں پوائنٹس بنائے گئے مختلف پان سو ایڈ کیے گئے جہاں سستہ آٹا جو ہے وہ عوام تک پہنچ سکے آج جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو سو اور جو سٹیشنری سپوٹس ہیں جو آٹے کی ترسیل کے لیے مختص کیے گئے ہیں اس کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے تو ٹوٹل یہ اس وقت تقریباً سات سو آج کی تاریخ تک سو موبائل وینز ہیں اور چھ سو سٹیشنری یونٹس ہو جائیں گے آج کی تاریخ تک جو کہ سستہ چار سو روپے دس کلو کا آٹا جو ہے وہ عوام کی آسانی اور ترسیل کے لیے تاکہ مل سکیں اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹن بات ہے کہ ایک اور ابھی تک جو میں آپ کو اپ ڈیٹ اس سے پہلے بتاؤں کہ ابھی تک جو آٹھ ہزا آٹھ جو سکس ہنڈرڈ سیل پوائنٹس ہیں اس کے اوپر دو لاکھ باسٹھ ہزار چار سو چونتیس دس کلو کے بیگز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں اور اس میں اگر کوئی جگہ جگہ ایسی ہے جہاں پوائنٹس کی ریچ دور ہے اور نہیں پہن سکتے لوگوں تک تو اس کے لیے زیرو ایٹ ہنڈرڈ زیرو ڈبل فائیو نائن زیرو کا ٹول فری نمبر دیا گیا ہے کہ اگر ابھی بھی کوئی ایسا گیپ موجود ہے جہاں یوٹیلٹی سٹور کے سٹیشنری پوائنٹس یا موبائل وین نہیں پہنچ رہی تو اس کے لیے ٹول فری نمبر عوام کی آسانی کے لیے دیا گیا ہے زیرو ایٹ ہنڈرڈ زیرو ڈبل فائیو نائن زیرو اور اس کے ساتھ اگر کوئی شکایت ملے کوئی بھی شکایت ہو کہ جہاں آٹے کی کالٹی میں یا کوئی پرائیس ڈیفرنشل ہو کسی سپوٹ کے اوپر تو اس کے لیے شکایت کے لیے کمپلین نمبر ٹول فری زیرو فائی ون ٹرپل ون ون ٹو تھری فائیو سیون زیرو مختص کیا گیا ہے یہ آپ اگر کسی بھی قسم کا جو میں نے بھی آپ کو پلان بتایا اگر آپ اس میں فرق دیکھیں آٹے کی پرائیس میں فرق دیکھیں آٹے کی کالٹی میں فرق دیکھیں اور اگر کوئی ایسا گیپ موجود ہے یا جہاں یوٹیلٹی سٹور نہیں ہے جہاں موبائل ون نہیں پہنچ رہی اور جہاں سٹیشنری یونٹ کی ضرورت ہے تو آپ زیرو ایٹ ہنڈرڈ زیرو فائی فائی نائن زیرو کے اوپر کال کر کے آپ وہاں سٹیشنری یا موبائل ون کا جو ایکسس ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا اقدام ہے جو گھی کی مد میں ہے وہ امپورٹنٹ چیز ہے جو پاکستان کی عوام کو میں آج بتانا چاہتی ہوں نو تاریخ سے نو جون سے ایک وزیراعظم کی جو گھی کی قیمت میں ہوشربہ اضافہ ہے اور میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ دو ہزار اٹھارہ میں ایک کلو گھی کی قیمت ڈیٹھ سو رپیہ تھی ایک کلو کی گھی کی قیمت ڈیٹھ سو رپیہ مسلم لیگ نون کے دور میں دو ہزار اٹھارہ میں ہم چھوڑ کر گئے تھے اور گھی پچھلے چار سال چھے سو رپے کلو ساڑھے پانسو رپے کلو اور پانسو رپے جو کلو ہے اس تک گیا اور میکسیم پرائس اس کی چھے سو پانسو پچھتر پانسو اسی روپے کلو تک گئی آتے ہی اس کے اوپر اقدامات شروع ہو گئے تھے اور جو نو جون کو گھی کی قیمت میں جو سبسیڈی ہے اس کی شروعات کی گئی ہے یہ تقریباً اس کا کل حجم جو ہے وہ تین ارب کی سبسیڈی یہ بنتا ہے اور یوٹلیٹی سٹور کے اوپر ہی جہاں آٹا چینی اور دوسری اشیاء کی کمی اور اس کے اوپر ایک مونٹرنگ سسٹم موجود کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو گھی کی پرائیس ہے وہ اس وقت مارکٹ کے اندر ساڑھے پانچ سو روپے کلو تک پہنچ چکی ہے اور یہ نہیں کہ یہ پچھلے ایک مہینے میں میں اس پہ آتی ہوں پولیٹیکل گفتگو پہ لیکن ابھی میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں عوام کے لیے کہ اس کو سبسیڈائز کر کے تین سو روپے پر کلو کر دیا گیا ہے اور یہ دھائی سو روپے کا ریائیتی سبسیڈی بنتی ہے جو ساڑھے پانچ سو روپے مارکٹ پرائیس ہے اس وقت ایک کلو گھی کی وہ سبسیڈائز ریٹ پہ یوٹیلٹی سٹور کے اوپر اس کو تین سو روپے کلو کر دیا گیا ہے یہ دھائی سو روپے کی سبسیڈی ہے اور یہ تین عرب روپے کی سبسیڈی ٹوٹل بنتی ہے اور اس کے علاوہ جو امپورٹن چیز ہے کہ پرائیس کنٹرول کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں جو اس وقت مونٹرنگ کر رہی ہیں کہ کسی جگہ پہ ہوڈنگ نہ ہو کسی جگہ کے اوپر سستہ آٹا جو کہ یوٹیلٹی سٹور کی مد میں لیا جاتا ہے یا گھی یا چینی اس کو باہر مہنگا نہ بیچا جائے اس کے اوپر کمپلیٹ مونٹرنگ ہے اور سمگلنگ کے اوپر کمپلیٹ اس وقت مونٹرنگ ہے اور جو مونٹرنگ کمیٹیز ہیں وہ اپڈیٹ دیتی ہیں چیف سیکیٹری کو اور اس کے بعد وہ ہر ہفتے تقریباً پرائیم منسٹر جو ہیں وہ اس کے اوپر میٹنگ لیتے ہیں جس کے اندر فوڈ سیکیورٹی کے وزیر ہوتے ہیں اور انڈسٹری کے وزیر ہوتے ہیں اور پروینشل چیف سیکیٹریز وہاں موجود ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی اگر آپ کہیں دیکھیں کہ آپ کو یوتیلٹی سٹور کے اوپر پرائیس دسکرمنیشن مل رہی ہے مختلف پرائیس مل رہی ہے ایکسس نہیں مل رہی اور گھی کی قیمت میں کوئی ڈیفرنشل آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی جو اور اگر آپ کو دستیاب نہیں ہے تو یہ ابھی ہم نے نو جون کو حکومت نے اس کو شروع کیا ہے اور یہ اس کا ٹول فری نمبر وہی 0800 05590 ہے اور شکایت کے لیے آپ 05111123570 کے اوپر فون کر کے اپنی شکایت کو درچ کرا سکتے ہیں اور فوری طور پر جو ٹیمز ہیں وہ اس کے اوپر ایکشن لیں گی اور یہ اس کا ڈائریکٹ ایکسس جو ہے اور مونٹرنگ جو ہے وہ وزیر آزم صاحب خود کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو ٹوٹل بجٹ کے اندر جو اس کی سبسیڈی رکھی گئی ہے وہ سترہ عرب روپے کی سبسیڈی سستات چینی گھی اور آٹے کی مد میں رکھی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دو بلین کی مد اور تین بلین جو گھی کی مد ہے اس کو اس سے اڈیشنل ہے جو سترہ بلین ہے وہ اگلے سال کے لیے رکھا گیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ بسپ کے اندر اضافی دو ہزار روپے عوام کو دیے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ اسی مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے جو اس وقت ہے اور جو بیرونی ملک سازش کا خط جیب سے نکال رہے تھے آج بیرونی ملک سازش پیچھے رہ گئی ہے اور آج مہنگائی کے لیکچر دے رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنا ریلیف عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنا ریلیف سبسیڈائز آٹا چینی گھی اور اس کے ساتھ ساتھ سستہ پیٹرل اور ڈیزل کی جو سبسیڈی ہے اٹھائیس بلین کی سستہ ڈیزل سستہ پیٹرل کی سبسیڈی ہے جو آپ ٹول فری سیون ایٹھ سکس کے اوپر ایس ایم ایس کر کے بسپ کے اضافی دو ہزار اور اس کے علاوہ آپ سیون ایٹھ سکس کے اوپر ایس ایم ایس کر کے آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں ٹو تھاؤزن اگر آپ کے گھرانے کی چالیس ہزار روپے سے کم انکم ہے یہ تیسری سبسیڈی اس وقت دی جا رہی ہے اور یہ تمام چیزیں تمام چیزیں اس چیز کو سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے اور محسوس کرتے ہوئے دی جا رہی ہے کہ جار سال کی نالائکی نا اہلی اور بغیر کسی ویجن کے کیونکہ وہ وزیر آزم تو آٹا ٹماتر پیاز کی قیمت سستی کرنے نہیں آئے تھے وہ تو یہ کہتے ہوتے تھے کہ میں یہاں وزیر آزم بنا ہوں میں کوئی سستہ ٹماتر پیاز آلو کی قیمت تو کرنے نہیں آیا لیکن یہ وزیر آزم جن کا نام شباز شریف صاحب ہے اور یہ اتحادی حکومت جو پچھلے چار سال مہنگائی کی زد میں آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو صرف جب سے آئی ہے دو مہینے ہونے کو ہیں وہ صرف عوام کو اس مہنگائی سے ریلیف دینے کے بارے میں سوچ رہی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نالائکی نا اہلی اور چوری اور کرپشن اور مافیاز اور کارٹلز کی جیبیں بھری گئیں اور اس کا نالائکی کا اور نا اہلی کا جو بوجھ ہے وہ عوام کے اوپر نہ جائے اور یہی وجہ ہے کہ جس کے اوپر یہ تمام سبسیڈیز اور ریلیف اس مہنگائی کی لہر میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے دیے جا رہے ہیں اور میں انشاءاللہ ہر روز کی بنیاد پر آپ کو اس کے اوپڈیٹ بھی کرتی رہوں گی اور آپ لوگ بھی عوام سے بھی اس وقت یہ التماس ہے کہ آپ لوگ کہیں آپ کو یہ پرائیس ڈیفرنشل نظر آ رہا ہو آپ کو کالٹی میں فرق نظر آ رہا ہو آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری ہو کوئی مشکل ہو تو آپ فوری طور پر یہ ٹول جو نمبر آپ کی سکرینز کے اوپر اس وقت چل رہے ہیں ان پر فون کر کے آپ آٹا چینی گھی کی دستیابی آپ تک پہنچانے کی بھی یقینی بنا سکتے ہیں اور اگر کوئی شکایت ہو تو اس کے لیے بھی ٹول فری نمبر آپ کو دے دیا گیا ہے جس کا ڈائریکٹ جو اپ ڈیٹ ہے وہ وزیر آزم کے پاس آتی ہے اور وہ اس کو خود مونٹر کر رہے ہیں تمام زیلی مونٹرنگ پرائس کنٹرول کمیٹیز کے ساتھ تو یہ آپ کو بتانا تھا اور یہ بھی بتانا تھا کہ انشاءاللہ آج جو مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں یہ عوام بھی جانتی ہے عوام سب سمجھتی ہے کیونکہ چار سال جو مہنگائی کی لہر پاکستان میں ہے اس کو نہ صرف ایسے اقدامات کر کے بوجھ عوام پر کم ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے اقدامات لیے جا رہے ہیں جو ایکنومک سٹیبلٹی کی طرف ملک کو لے کر جائیں اور معاشی استحکام کے ذریعے ہی آپ نے دیکھا کہ جو بجٹ کا بہت بڑا حصہ ذرات کے اوپر جو ایک تاریخی پیکج دیا گیا ہے جس کے اندر تمام جو انپوٹس ہیں اگری کلچر ایمپلیمنٹس ہیں ٹریکٹر ہو سیڈز ہو جو بھی آلات ہیں ذریعی ان سب کو زیرو ٹیکسیشن سیلز ٹیکس بھی اور کسٹم ڈیوٹی جو ایمپورٹ پر لگتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو رینیوبل انرجی ہے اس کو زیرو ٹیکسیشن پر کر دیا گیا ہے یہ وہ تمام اقدامات ہیں جن کے ساتھ ان اس ریلیف کے اقدامات کے ساتھ وہ والے فیصلے جو کہ سیکٹر کو تقویت دیں گے ہم انشاءاللہ بہت جلد بہتری کی طرف جائیں گے لیکن یہ جو پیریڈ ہے اس کو عوام بھی سمجھتی ہے ہم سب سمجھتے ہیں اور یہ بھی عوام سمجھتی ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے وہ صرف اور صرف عوام کو ریلیف دینے کے لیے کام کر رہی ہے اور یہ خالی کام نہیں کر رہی ہے بلکہ جتنی میں نے ابھی آپ کو تفصیل گھی کی اور آٹے کی مد میں بتائی ہیں یہ تمام چیزیں اس وقت عمل کی جا رہی ہیں یہ ایک کروڑ نوکری اور پچاس لاکھ گھر کی کہانی نہیں ہے اور سو دن میں نوے دن میں کرپشن ختم کرنے اور سو دن میں معیشت کو ٹھیک کرنے کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ وہ تمام عملی اقدامات ہیں جو ڈیڑھ مہینے میں لیے جا چکے ہیں جو پچھلے چار سال میں صرف اقدامات مہنگائی کو بڑھانے اور ان ضروری کھانے پینے کی جو اشیاں ہیں ان کی قیمت کے اضافے کے علاوہ پاکستان کی عوام نے اور کچھ نہیں دیکھا اور میں انشاءاللہ آپ کو یہ اپ ڈیٹس دیتی رہوں گی حکومت کی طرف سے تاکہ عوام کو با آسانی ان تمام چیزوں کی ترسیلات اور ترسیل میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ پیش آئے مجھے اپ ڈیٹس دیتی رہے